دوستوں ویسے تو انترکش میں گھومتی ہوئی ہر چیز آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے پر انہیں خطرناک چیزوں میں سے ایک چیز ایسی بھی ہے ہماری پرتوی جس پر ہم جیوید ہیں یعنی کہ ہم انترکش میں یدی خطرناک چیزوں کی بات کریں تو ہر وہ چیز خطرناک ہے جو آ کر ہم سے ٹکرا سکتی ہے یا پھر ہماری دھرتی سے ٹکرا سکتی ہے لیکن ان کے علاوہ بھی انترکش میں ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے جسے کہا جاتا ہے بلیک ہول بلیک ہول برمہنڈ کا وہ دانو ہے جو راستے میں آنے والی کسی بھی چیز کو اپنے اندر نگل جاتا ہے اس کے آس پاس سے گزرنے والی ہر چیز کو یہ نگل جاتا ہے اور وہ چیز کہا جاتی ہے وہ کسی کو نہیں پتا چلتا یہاں تک کہ پرکاش بھی اس سے بچ نہیں سکتا یعنی کہ یعنی پرکاش بھی اس کے اندر آئے گا تو وہاں لوٹ نہیں پائے گا اور نہ ہی وہاں سے آپ کو پرکاش لوٹتا ہوا دکھائے دیکھا اتنا ہی نہیں ویگینکوں کے مطابق بلیک ہول کے اندر سمیں کا بھی کوئی آستتو نہیں ہوتا یعنی کہ یہ اتنا خطرناک جہاں پر نہ تو سمیں ہے اور نہ ہی کوئی روشنی جس کے قارن آئنسٹین کی تھیوری آف ریلیٹیویٹی جو برمہنڈ میں موجود ہر طرح کے اوبجیکٹ کے بارے میں ویگینکوں کو سٹیک جان کاری دیتی ہے وہ تھیوری بھی بلیک ہول پر جا کر کسی کام کی نہیں رہتی یعنی کہ جو برمہنڈ کے بہتی کی نیم ہے وہ اس پر کام نہیں کرتے اس لئے ان کی خود سے لکھر اب تک ویگینک یہ جان نہیں پائے ہیں کیا آخر بلیک ہول کے اندر کیا موجود ہوتا ہے آخر کیوں اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ ان سے پرکاش بھی باہر نہیں نکل پاتا پر کچھ سمیں پہلے مشہور ویگینک ماشیو کاکو نے اپنی ایک نئی تھیوری میں ان سبھی سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بتایا ہے کہ آخر بلیک ہول کیا ہے اور ان کے اندر کی دنیا کیسی ہے کیا ہے بلیک ہول کی طاقت کا رہسے کیسے ہوتا ہے بلیک ہول کا نربان کیسے بڑھاتے ہیں اپنے آکار کو یہ انترکش کے داناؤ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں بلیک ہول اور کون سا ہوتا ہے سب سے خطرناک بلیک ہول کیا ایک دن ہم بھی بلیک ہول میں سمجھ آئیں گے انہیں سوالوں کے جواب ہم آج کس ویڈیو میں جاننے والے ہیں ہم جاننے والے ہیں کہ مشیو کاکو کے مطابق بلیک ہول کے اندر کیا موجود ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں جب کوئی تارہ اپنے اربوس سالوں کے جیونکال میں اپنا سمپون ہائیڈروزن اندن ختم کر لیتا ہے تب اس میں ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے جسے سوپر نوہ کہا جاتا ہے جس کے بعد اس تارے کا کور تیجی سے اپنے اندر ہی کولیپس ہونے لگتا ہے اور انت تبہتارہ اتنا زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بلیک ہول بن جاتا ہے ایک ایسا دانو جو اپنے چاروں اور موجود ہر چیز کو اپنی ایک انت دنیا میں نگل لیتا ہے جب بلیک ہول کا جنم ہوتا ہے تب ان کا آکار کافی چھوٹا ہوتا ہے دیکن کیونکہ ان کا درومان سوریہ سے ہزاروں گناہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان کا گرتوہ آکرشن بل بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے کہ برمان میں سب سے تیز یاترہ کرنے والے پرکاش کو بھی اس کے اندر سے باہر نکلنے میں کامیابی نہیں ملتی اسی طرح دیرے دیرے اپنے آس پاس کے تاروں گرہوں اور چندرماؤں کو نگلتے ہوئے یہ اپنے آکار کو بڑھاتے رہتے ہیں اس کے علاوہ کئی دوسرے چھوٹے یا بڑے بلیک ہول کو نگل کر بھی یہ اپنا آکار بڑھاتے ہیں یہ ایسے دانو ہیں جو ایک دوسری کو بھی نگل سکتے ہیں جو جتنا بڑا دانو وہی وہاں کا سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے بیگینکو کے انسار آکار کے آدھار پر بلیک ہول چار ترہ کے ہوتے ہیں سٹیلر بلیک ہول، انٹر میڈیٹ بلیک ہول، سپر میڈیٹ بلیک ہول، اینڈ مینیچر بلیک ہول ان میں سب سے بڑے اور طاقتور سپر میڈیو بلیک ہول ہوتے ہیں جو بڑی بڑی آکاش گنگاؤں کو اپنے گرتو آکرشن سے سنبھال کر رکھتے ہیں باندھ کر رکھتے ہیں سال 1915 میں ایلبرٹ آئنسٹین نے بلیک ہول کا ذکر اپنی تھیوری آف جنرل ریلیٹیویٹی میں کیا تھا جس میں آئنسٹین نے بتا کہ برمان میں ایک انانت گھناتو والی کسی چیز کا استیتوہ ہونا چاہیے یہاں پر آئنسٹین نے اپنی تھیوری میں بلیک ہول کے کے اندر سنگولارٹی کا ذکر کیا تھا پر انانت اور سنیاں یہ ایسی ویلیو ہے جو اگر بہتی کی ویجیان کی کسی شطر میں دکھائی پڑتی ہے تو ویجیانکوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں ساتھی اس ویلیو کے ساتھ ملے پریناموں کو بھی نکار آ جاتا ہے اس لیے ایلبرٹ آئنسٹین کی باتوں کو بھی اس سمیں ویجیانکوں دوارہ نکار دیا گیا ویجیانک کی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ برمان میں کوئی اتنی طاقتور چیز بھی ہو سکتی ہے جو لائٹ کو بھی اپنے اندر سے باہر نہ نکل لے دیں جو لائٹ کو بھی ایبزورب کر لے جو لائٹ کو بھی نکل جائے پر پوری دنیا تب چوک گئی جب سال انیس سوئے کتر میں مانو اتحاس کے سب سے پہلے بلیک ہول کو کھو جا گیا اس کا نام سگنس ایکس ون رکھا گیا اس کے بعد یہ سابط ہوگا کہ برمان میں بلیک ہول ہوتے ہیں اور وہ اتنے طاقتور بھی ہوتے ہیں کہ پرکاش کو بھی اپنے اندر سما لیتے ہیں اور برمانڈ کے گھریں اور چندرماؤں کی تو بات یہ چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ بڑے بڑے تانوں کو بھی نگل جاتے ہیں اس کے بعد سے بلیک ہول پر لگاتار کئی ریسرچ ہوئی اور ہمیں بلیک ہول کے بارے میں کافی کچھ جاننے کو ملا اس سے ہم ریسرچ میں پتا چلا کہ کسی بلیک ہول کے آس پاس کے اسطان کو تین الگ الگ حصوں میں بھاٹا جا سکتا ہے جس میں سب سے پہلے بلیک ہول کا event horizon ہوتا ہے جو کسی بلیک ہول کے چار اور موجود ایک ایسی باؤنڈری یا پھر لکشمن رکھا ہوتی ہے جسے پار کرنے کے بعد کوئی بھی برمانڈ کا پند واپس نہیں آسکتا چاہے وہے کتنا بھی بڑایا چھوٹا کیوں نہ ہو اس کے بعد بلیک ہول کا دوسرا حصہ ہوتا ہے جسے فوٹون سپیر کہتے ہیں جو بلیک ہول کے چار اور event horizon کے بعد موجود ایسا ستھان ہوتا ہے جہاں event horizon کو پار کر کے بلیک ہول کے اندر جانے والا پدار تھے اس کے چاروں اور گھومنے لگ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بلیک ہول کے آخری حصے اس سے بیگ گینے کے singularity کہتے ہیں اس کے اندر گر جاتا ہے singularity یعنی بلیک ہول کا تیسرا اور آخری ایسا ستھان ہوتا ہے جانا سمح ہے اور نہ ہی انترکش یعنی کی space اور اسی کارانے یہاں پر ہمارے physics کے کسی بھی نیم کو لاغو نہیں کیا جا سکتا یہاں پر physics کا کوئی بھی نیم کام نہیں کرتا Einstein کی theory of relativity اس کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے اس لیے بلیک گینکوں کا ماننا کہ اگر بلیک ہول کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسی theory کو چننا ہوگا جو ہمیں برماند کے بڑے سے بڑے object کے ساتھ ساتھ برماند کے سب سے چھوٹے object یعنی quantum particle کے بارے میں بھی بتا سکے پر پریشانی یہ ہے کہ برماند کے بڑے object کے لیے تو ہم Einstein کی theory of relativity کا پریوک کر سکتے ہیں دیکن جب بات quantum particles کی آتی ہے تو اس کے لیے ہمیں quantum theory کا ہی پریوک کرنا پڑتا ہے کیونکہ black hole کی طرح quantum level پر بھی theory of relativity اور physics کے سب ہی نیم ٹوٹ جاتے ہیں اس لیے سالوں سے بیگینک ایک ایسی theory پر کام کر رہے ہیں جو theory of relativity اور quantum theory کو ایک ساتھ کر سکے ایک ایسی theory جسے ہم theory of everything کہہ سکے کیونکہ وہ ہمیں برماند میں موجود ہر ایک object کے بارے میں اچھے سے بتا پائے گی یعنی اس theory of everything سے ہم black hole اور اس کے اندر کی دنیا کا سچ بھی جان سکتے ہیں ایسی ایک theory of everything پر بہتی کی شاستری مشہو کاکو کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ ہمارے ان سبھی سوالوں کو جواب super string theory ہے جسے ہم theory of everything بھی کہہ سکتے ہیں تو super string theory کے بارے میں آپ کو بتا دوں اس theory کے انسار ہمارا پورا برماند پرمانو پارٹیکل جیسے electron, proton اور neutron سے بھی ہزاروں لاکھوں گنا پتلے دھاگے نمہ string سے بندھا ہوا ہے اور برماند میں موجود ہے ہر پارٹیکل ہے اور یہاں تک کی بڑے بڑے object جیسے تارے gray اور black hole بھی انہیں string کے الگ الگ آیاموں میں vibration کرنے پر بنتے ہیں ویسے یہ theory کافی زیادہ ویگینکوں کے بیچ فہمس ہے اور بہت سے ویگینک تو اس theory کو سچ بھی مانتے ہیں پر پریشانی یہ ہے کہ اس theory کے گنیت فارمولا کے مطابق string theory کے string تبھی کام کرتے ہیں جب ہمارا برماند دس آیاموں میں فیلہ ہوا ہو لیکن ابھی تک تو ہماری سبھی knowledge تو یہی کہتی ہے کہ ہمارا برماند کیول تین آیاموں میں ہے یہاں تک کی اگر ہم Einstein کی theory of relativity کو مانتے ہوئے سمیں کو بھی ایک آیام مانے یعنی چار dimension تک ہی سیمیت ہو جاتا ہے ایسے میں ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ بچی ہوئی چھے dimension کہاں ہے کیونکہ ہمیں تو یہ dimension دیکھنے کو نہیں مل رہی اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو سوپر string theory کے سچ ہونے پر ایک پر پرشن چین کھڑا کرتا ہے یہاں پر مشیو کا کو دوبارہ سے اس theory کے بچاؤں میں آتے اور کہتے ہیں کہ پہلی بار نہیں ہے جب کسی صحیح theory کے پاس بھی کچھ سوال کا جواب نہ ہو اتیاس گواہ آج ہم جن theory کو صحیح مانتے ہیں ان میں بھی کئی ایسے سوال ہیں جن کا جواب وہ theories آج تک نہیں دے پائی ہیں اگر بلکی اگر ویجیان جگت کی سب سی زیادہ پروسید اور بیگ بینگ کو بھی دیکھا جائے تو ایک اول یہ بتاتی ہے کس برمان کا نرمان ایک بڑی دھما کے سے ہوا دیکھ ہمیں دکھائی نہیں دیتی میشیو کاکو کا کہنا ہے کہ سٹرنگ تھیوری کے مطابق شاید ہماری یونیورس دو بڑے دوسری یونیورس کے بیچ ہوئی ٹککر سے بنا ہے اس کے دعویٰ کئی بار تو سٹرنگ تھیوری کے مدد سے بلیک ہول کو سمجھاتے ہوئے میشیو کاکو کہتے ہیں کہ ہمارے برمان ایک بلیک ہول کے اندر موجود ہے جو شاید کسی اور دوسرے برمان میں موجود ہے اور جن بلیک ہول کو ہم اپنے برمان میں دیکھ رہے ہیں بھے کوئی بلکی ایک وام ہول ہے جو ہمارے برمان اور دوسرے برمان کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں میشیو کاکو کی تھیوری ایک پر بہت سے بیگ یقین کرتے ہیں پر اگر یہ سچ بھی ہے تب بھی ہم اس کے بارے میں شاید کبھی نہیں جان پائیں گے کیونکہ اگر ہمیں اس دوسرے برمان کو دیکھنا جس میں بلیک ہول کے اندر ہمارا برمان موجود ہے تو ہمیں اپنے برمان کے ان بلیک ہول کے اندر جانا ہوگا جو ان دونوں برمان کو ایک پھول کی ترہی کنیکٹ کرتے ہیں پر ابھی تک ان بلیک ہول پر کی گئی ریسرچ میں ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ایک جیویت انسان کے لئے بلیک ہول کے اندر جانا سمبھو نہیں یعنی اس دھوری کی سچائی ہم کبھی نہیں جان پائیں گے بسی شاید آپ کے من میں کبھی یہ کسی جگہ ہے جہاں کی گریویٹ اتنی زیادہ ہے کہ اپنے اندر آنے والے چیز کو پہلے پرمانو میں توڑ دیتی ہے جسی کہ چیز event horizon کو پار کرتی ہے تب بلیک hole کے photon سپیر میں گھومنے لگتی ہے جہاں سے کوئی بھی formation یا light کبھی باہر نہیں اور اتنی چھوٹے چھوٹے particle میں کہ آپ انہیں شاید آنکھوں سے بھی نہ دیکھ پائیں اور ہم تک کبھی بھی کوئی information وہ نہیں پہنچا پائے گا ویسے دوستو آپ کو کیا لگتے کیا مشیق آکو کا کہنا صحیح ہے کہ ہم بلیک ہول کے اندر موجود ہیں آپ اپنا جواب میں کمنٹ باکس ملک بتا سکتے ہیں ایک بار پھر ملتے ہیں تب تک ری نمشکار جا ہند جا بھارت